اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہو گیا تھا اور ہمارا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو اس سلسلے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے سکول نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ون ہے کلاس کے سیون سبجیکٹ ہے ہمارا اردو بی اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے چند گزارشات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے لیکچر کو دہان سے سننا ہے اور کروائے گیا تمام کام آپ نے اپنی اردو بی کی نیٹ کوپی میں کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے والدن سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کی بھرپور مدد کریں جب سکول ری اوپن ہوگا تو آپ کی کوپیز چیک کی جائیں گی آپ نے اردو بی کا کام سٹوڈنٹس ویسے ہی کرنا ہے جیسے میں کلاس میں آپ کو کرواتی تھی مثل الفاظ متضاد الفاظ مترادف واحد زمہ نامکمل جملے عراب آپ نے ان سب کو اپنی کوپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یاد کرنا ہے لفظی گنتی آپ لوگوں نے اپنی کوپی میں لکھنی ہے اور اس کے ساتھ خط آپ لوگوں نے لکھنا ہے لیکن یہ صرف آپ لوگوں نے ایز اٹس لکھ لینا ہے کوپی پر اور یاد کرنا ہے اور یہ دونوں آپ نے بقائد اپنی کوپی میں نیٹ اینڈ کلین لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سٹوڈنٹس الفاظ متضاد پیس نمبر نائنٹی فور انسانی سے لے کر بلند تک آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے تو سٹوڈنٹس دیکھئے انسانی ہیوانی انکار اقرار اولین اولین کا مطلب ہوتا ہے پہلے آخرین سب سے آخر میں عباد برباد آزاد پابند مقید مقید کا مطلب بھی ہوتا ہے قید میں ہونا آشکارہ مخفی مخفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا پوشیدہ ہونا آشنائی آشنائی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جاننا بیگانگی آغاز انجام آگ پانی آگا ناگا بے خبر جہاں پر دول فاظ ہیں ہم چاہیں تو ان میں سے ایک بھی کر سکتے ہیں آگے پیچھے علودگی صفائی شفافیت آمد رفت آ و آئندہ گزشتہ آئندہ آنے والا گزشتہ گزرا ہوا باقشا گدہ گر ریایہ گدہ گر فقیر کو کہتے ہیں باقاعدہ بے قاعدہ باقی فانی فانی مطلب فنا ہونے والا بحری بری بدبخت خوشبخت بدبخت کا مطلب ہوتا ہے بری قسمت ہونا خوشبخت اچھی قسمت ہونا بدگمانی خوشگمانی بدنصیب خوشنصیب براہ راست بلواستہ بڑا چھوٹا بزرگ بچہ بسانا اجارنا بات پہلے بگاڑنا سمارنا بلند پست سٹرونٹس آپ لوگوں نے ان الفاظ کو یاد کرنا ہے الفاظ متضاد کے بعد ہم کریں گے الفاظ مترادف یہ ہیں ہمارے باغ سے لے کر سمر تک باغ چمن اچھا اس کے آگے دو دو تین تین الفاظ لکھے گئے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس کا صرف ایک ورڈ یا فرس ورڈ ہی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں وہ بھی ٹھیک ہوگا باغ چمن بلبلانا سوری بلبل آیا تڑپا بن جنگل بھوڑا ضعیف بھوند کترہ بہادر دلیر بھول فراموشی بے چین بے قرار بے مصال لا جواب پربت پہاڑ پرچم جھنڈا پرندہ تائر پہاڑ کو پھول گل پیشہ کام تباہی بربادی ترقی بلندی تماشا کرتب تھگ لٹیرا ثابت پورا سمر پھل پہلے بھی میں نے بتایا سٹوڈنٹس ایک ورڈ کے کافی آگے مترادے پلفاز لکھے گئے ہیں آپ ان میں سے چاہے پہلا پہلا یاد کر لیں یا کوئی ایک کر لیں لیکن آگے آپ کے مرضی اگر آپ زیادہ یاد کر سکتی ہیں تو یہ آپ کے لئے اور زیادہ بہتر ہوگا آپ سارا بھی کر سکتی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے نیکس دیکھیں آبلہ آبلے آخر آباخر آسائش آسائش آفت آفات آلہ آلات آنت آنتیں آ آہیں آیت آیات باغ باوات بچہ بچے بہر بہور بخیل بخلا بدن ابدان برج بروج بصیرت بسائر بغاوت بغاوتیں بھوت بھوتوں بیگم بیگمات بیماری بیماریاں پابندی پابندیاں پایا پائے پٹی پٹیاں پرزہ پرزے پسر پسران پسر کہتے ہیں بیٹے کو پشت پشتیں پلک پلکیں پہاڑ پہاڑوں پھنسی پھنسیاں پیغام پیغامات تارہ تارے تجربہ تجربات تجربے تجویز تجاویز تحریک تحریک تحریکیں تختی تختیاں تدبیر تدابیر تاتیل تاتیلات تعلیم تعلیمات تفصیل تفصیلات نام کمل جملے اب ہم کریں گے زربل میسل میں اور زربل میسل میں جن ورڈز کو ہم آپ کو لیدہ سکوپی میں انڈر لائن کروائیں گے جو آپ لوگ نے یاد کرنے ہیں وہ یہ ہیں آپ پستہ آئے کیا ہوا جب چیڑیاں سیکنڈ لائن میں آپ لوگ انڈر لائن جو بلینک کی فارم انڈر لائن آپ لوگ نے کرنے ہیں اپنی بک پر یاد کرنے ہیں وہ ہے کوتوال بریلی بدنام رام رام ما لال لنگوٹی بے باگ انگلیاں ان کو اپنی بک میں آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے گا آپ نے یہ بلینک کی فارم میں زربل میسل یاد کرنی ہے پیج نمبر سیونٹی سیون عبد سے لے کر استعمال یہ آپ نے اراب کی گھر میں پریکٹس کرنی ہے اور ان کو دہان سے بار بار پڑھنا ان کے تلفز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے لفظی قیلتی آپ لوگوں نے اپنی کوپی میں لکھنی ہے گیارہ سے لے کر بارہ تک آپ کے سامنے بورٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس کے بعد بھائی کے نام خط آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اپنی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں اپنے بڑے بھائی کو آپ نے بتانا ہے اس میں خط کا جو پیٹن ہے وہ آپ کو بورٹ پر نظر آ رہا ہے امتحانی مرکز اس کے بعد کوئی بھی کوما یا فل سٹوک کچھ بھی نہیں ہے چار کے بعد آپ نے اردو والا ختمہ لگانا ہے جون دو ہزار بیس پیارے بھائی جان ایکسلمیشن مارک کا سائن ہوگا السلام علیکم کے بعد علامت آئے گی اردو کا ختمہ یا فل سٹوک کہہ لیں اس کے بعد وسلام انٹر اور آپ کا پیارا بھائی علیف بے جیم سٹوئنس پیٹن آپ نے بک والا فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ لیٹر سٹارٹ کریں گی میں یہاں خیریت سے ہوں امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے آپ کا ختم موصول ہوا جس میں آپ نے میری تعلیمی کار کردگی کے بارے میں پوچھا ہماری دسمبر ٹیس کے نتیجے کا اعلان ہو گیا تھا آپ کو یہ جان کو خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نتیجہ اچھا رہا آٹھ سو میں سے چھے سو چالس نمبر لے کر میں نے اپنی جماعت میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے پھر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گی میں خوب محنت کر رہا ہوں آپ چاہیں تو کر رہا ہوں لکھیں چاہیں تو کر رہی ہوں بھی لکھ لیں انشاءاللہ سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گی امید ہے آپ میری کامیابی کیلئے دعا جاری رکھیں گے گھر میں سب لوگ خیریت سے ہیں آپ سب کو آپ کے آنے کا انتظار ہے مہربانی برائے مہربانی ایک بار تشریف لائیں ہم سب آپ کے لئے بہت اداس ہیں و السلام اس کے بعد آپ کا پیارا علی ویجین شورنٹس یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر ون ختم ہو گیا اب آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے نیٹ انٹین اور یاد بھی کرنا ہے